ملبرن کی سیر ملبرن کی جھلکیوں کے ساتھ ہم آج کی سیر کا آغاز کرتے ہیں سب سے پہلے ہم فلپ آئیلنڈ کی ایک چوکلٹ فیکٹری دیکھنے پہنچے جو کہ ایک بہت ہی خوبصورتی سے بنائی ہوئی چوکلٹ کی دنیا تھی جہاں ہم نے کوکوہ بین سے لے کر چوکلٹ بنتے ہوئے دیکھی پھر اسی شام ہم ایک پہاڑ کی چوٹی پر یہاں کی وائل لائف دیکھنے کے لیے پہنچے جہاں ہم نے کوکٹوز کو فیٹ کیا اگلے روز کا سفر ایک لمبا سفر گریٹ اوشن روڈ کی ڈرائیو کا تھا جو کہ ایک بڑی ہی دلچسپ تاریخ رکھتی ہے اور کسی بھی جنگ کی ایک سب سے بڑی یادکار کہلاتی ہے یہ ہمیں ڈولف اپوسلز تک لے گئی جہاں پر کہ ہم نے ہیلیکاپٹر کی رائیڈ لی اور سمندروں کے نئے ہی رنگ ڈھنگ دیکھے جو کہ بہت ہی خوبصورت اور طاقتور دکھائی دیئے رائیڈ سے واپسی پر ہماری ملاقات ایک ادنا سے ہوئی یہ بڑا ہی اچھوٹا سا ایک میمل ہے وائلڈ میں ان چیزوں کا دکھائی دے جانا ایک اچیب ہی لطف رکھتا ہے یہاں کی سیڈیمنٹری روکس کے بارے میں پڑھتے اور سنتے ہم نے بہت کچھ سیکھا ٹولف اپوسلز بھی انہی سے بنے ہیں جنہیں کے دنیا بھر سے لوگ دیکھنے کے لیے کھیجے چلے آتے ہیں انہیں آپ نے بہت سی فلمز بہت سی ڈاکومنٹریز اور بہت سے پروگرامز وغیرہ میں دیکھا ہی ہوگا اس کے اگلے روز ہم گولڈ میوزیم پہنچے وکٹورین گولڈ رش ایک ایسا دور جس نے آتے ہی اپنے پہلے دس برس میں آسٹریلیا کی آبادیوں کو تین گناہ کر ڈالا بیلارٹ کے گولڈ میوزیم میں ہم نے بہت سے گولڈ نگٹس اور اس دور کی تاریخی چیزیں دیکھی ان کے ساتھ ہی اور بھی یہاں پر رکھے ہوئے بہت سے منرلز پر نظر ڈالی پھر اس گولڈ میوزیم کے بالکل سامنے بنے ہوئے پرانے وقتوں کے اس ٹاؤن میں پہنچے داخل ہوتے ہی ہمیں یوں لگا جیسے کہ ہم کسی ٹائم مشین میں بیٹھ کر ماضی کے کسی دور میں پہنچ گئے ہیں یہی وہ بیلارٹ کے علاقے تھے جہاں سے کہ وکٹورین گولڈ رش کا آغاز ہوا بیلارٹ میں ہی ہم نے کارٹ ویل بنتے ہوئے دیکھا اب آج اس وقت ہم اپنی سیر کے آخری روز میلبرن زو دیکھنے پہنچے ہیں آج چونکہ چھٹی کا دن ہے تو ٹکٹس کی لائنز کا تو مت پوچھئے اور پھر یہ دسمبر جنوری کی شدید گرمیوں کے دن ہیں اور بچوں کا ساتھ جو کہ ابھی سے ہی نڈھال ہوئے جاتے ہیں خدا خدا کر کے ہم زو کی انٹرنس پر پہنچے داخل ہوتے سمیں جب ہم نے رش کے بارے میں بات کی تو ہمیں بتایا گیا کہ کل یہاں وزٹ کرنے والے بارہ ہزار لوگ تھے اور آج اس سے کہیں زیادہ ہیں دیکھئے ہمیں ہی نہیں انہیں بھی بہت گرمی لگ رہی ہے کوئنز لینڈ میں بریزبن وغیرہ کے علاقے موتدی لابو ہوا والے ہیں زیادہ گرمی یا زیادہ سردی وہاں پر نہیں پڑتی وہاں کا لائف سٹائلی سی وجہ سے اور طرح کا ہے بے شمار بیچیز سیر گاہیں آؤٹڈور لائف وہاں کی بھرپور ہے جبکہ میلبرن ایک کمرشل سٹی ہے نوجوانوں کے لئے آئی ڈیل اپرچونیٹیز بھرا شاپنگ خوب خوب سیر گاہیں بن اس پر ہمارے علاقوں کے یہاں بہت کم ہیں شاید یہی وجہ ہے کہ یہاں پر بہت رشت دکھائی دیا میلبرن زو میں قریباً 320 اقسام جانوروں کی رکھی گئی ہیں یہ ایک چار کلومیٹر کا علاقہ ہے جو کہ میلبرن کے نورت میں پڑتا ہے یہ آسٹریلیا کا سب سے قدیم زو ہے جس کو کہ لندن زو کی طرز پر بنایا گیا ہے اس کا افتتاح 6 اکتوبر 1862 کو ہوا فلم میں دکھائی دینے والا جانور براؤن بیر کہلاتا ہے یہ ایک کافی بڑا جانور ہے یہ ایشیا اور نورتھ امریکہ میں پایا جاتا ہے وزن میں یہ 100 کلوں سے لے کر 365 کلو گرام تک کا ہو سکتا ہے یہ بیر کی سب سے بڑی قسم ہے ان کی آبادیوں میں بھی باقی کے جانوروں کی طرح کافی کمی واقع ہوئی ہے بہت سے علاقوں سے تو یہ سمجھیں کہ ختم ہی ہو گئی ہیں خیال کیا جاتا ہے کہ اس وقت ان کی دنیا بھر میں کل پاپولیشن دو لاکھ کی ہی ہوگی ان کے فوسلز 0.5 ملین برس قبل چائنہ میں پائے گئے خیال کیا جاتا ہے کہ یہ دو لاکھ پچاس ہزار برس قبل یورپ میں داخل ہوئے جس کے مان بعد ہی نورتھ امریکہ میں الاسکا میں یہ ایک لاکھ برس پہلے ہی پہنچے ہیں ساؤتھ کی طرف یہ صرف اور صرف تیرہ ہزار برس پہلے ہجرت کیے ان کی بہت سی اقسام ہیں جیسے کہ کیو بیئر نیرو سکلڈ بیئر تو ان نسلوں کے آپس میں ملتے ہوئے وقت کے ساتھ ساتھ ان کی اور اقسام بنتی چلی گئیں کچھ کا کہنا ہے کہ ان کی نوے اقسام ہیں پر ان کی حالیہ ڈی ای نے ٹیسٹنگ کچھ اور ہی خبر دیتی ہے جس سے کہ خیال کیا جاتا ہے کہ ان کی صرف اور صرف سولہ اقسام ہی ہیں ہمارے خیال میں یہ سیرین براؤن بیئر ہے جو کہ ان کی سولہ اقسام میں سے ایک قسم ہے یہ پہاڑی علاقوں میں رہنے والے ہیں گاروں گڑھوں اور کھوکلے درختوں میں زندگی گزارتے ہیں یہ آج پھی ترکی اور ایران کے علاقوں میں پائے جاتے ہیں پرجین علاقوں سے ان کا نام منسلک ہے یعنی کہ سیریا وہاں سے یہ لا پتہ ہو چکے ہیں ان کی فی میل پانچ سے سات برس کی عمر میں ایک سے چار بچے دیتی ہے جن کو وہ بڑا ہونے تک پالتی ہے کھانے میں یہ گھاس پھوس سبزی جڑیں بیریز وغیرہ پسند کرتے ہیں فش بھی پسند کرتے ہیں اور تھوڑا بہت گوشت بھی اب ہم کچھووں کے پونٹ پر پہنچے ہیں گزرتے گزرتے ایک سرسری سی نگاہ ڈالتے ہوئے یوں لگا جیسے کہ لکڑی پر مشروم ہو گئے ہوں ٹیٹل ایک بہت ہی امن پسند جانور ہے شاید اسی لیے خدا نے اسے شل بکشا یہ کولڈ پلڈڈیڈ ریپٹائلز ہیں جو کہ عام طور پر پچاس سے سو برس تک جیتے ہیں ہاں ان کی کچھ اقسام ایسی بھی ہیں جو کہ دو سو برس تک کی عمر بھی پاتی ہیں ان کے بیبیز ایک ٹوٹ کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں جس سے کہ یہ اپنا شل توڑ کر شل سے باہر آتے ہیں کہتے ہیں کہ یہ انسان سے کہیں پہلے اس زمین پر موجود تھے خیال کیا جاتا ہے کہ شروع شروع میں ان کے اوپر آدھا شل ہوا کرتا تھا جو کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ پورا ہوتا جلا گیا اس وقت ٹرٹل کی کوئی تین سو اقسام ہماری دنیا میں پائی جاتی ہیں جو کہ ساری کی ساری ہی انڈے دینے والی ہیں اور ان کی ایک بڑی ہی خاص عادت یہ ہے کہ یہ جہاں پیدا ہوتے ہیں چاہے دنیا میں ہزاروں میل دور یہ کہیں بھی چلے جائیں انڈے دینے کے لیے یہ اپنی جائے پیدائش پر ہی واپس لوٹتے ہیں کس طرح یہ خدا بہتر جانتا ہے یہ سارے کے سارے ہی گڑھا بنا کر اس میں انڈے دیتے ہیں انڈوں سے نکلنے والے میل ہوں یا فی میل اس کا انحصار اس گڑھے کے ٹیمپریچر پر ہوتا ہے یہ وام بیٹ ہے جو کہ گرمی میں پریشان ہو کر زمین میں گڑھا کر کے کچھ نمی تلاش کر رہی ہے یہ فارسٹ میں رہنے والا جانور ہے دن اپنی بروں میں گزارتا ہے اور شام ڈھلے کھانے پینے کو نکلتا ہے اس کی غزامیں نیٹیو گراس شرابز درخت اور پوتے وغیرہ شامل ہیں یہ ایک وقت میں ایک ہی بچہ دیتا ہے جسے کہ یہ 6 سے 8 ماہ تک اپنی پاؤچ میں رکھتا ہے بڑا ہونے پر یہ بچہ 8 سے 10 ماہ تک اپنی ماں کے ساتھ ہی دکھائی دیتا ہے اور پھر خود اپنی ایک الگ زندگی شروع کرتا ہے اس وام بیٹ کے ماں باپ جو کہ فلم میں دکھائی دے رہی ہے بوش فائرز کا شکار ہو گئے اور اسے بچا کر یہاں لے آیا گیا اب آئیں پینگوینز سے ملتے ہیں پینگوینز ایسے پرندے جو کہ پر تو رکھتے ہیں پر پرواز نہیں کر سکتے یہ پانی کے پرندے ہیں ان کے پر ان کے فلپرز کا کام کرتے ہیں زیادہ تر تو یہ فش کرل اور سکوٹ وغیرہ ہی کھاتے ہیں مگر اس کے علاوہ اور بھی بہت سی اقسام کی سی لائف ان کی غزان کا حصہ بنتی ہے کہتے ہیں کہ ان کی آدھی زندگی خوشکی پر اور آدھی پانیوں میں گزرتی ہے ویسے تو پینگوینز کی کچھ اقسام ایک میٹر سے بھی بڑی ہیں مگر اس وقت فلم میں دکھائی دینے والی پینگوینز کی ایک چھوٹی قسم بلو پینگوینز کی ہے جسے کہ فریری پینگوینز بھی کہا جاتا ہے جو کہ صرف چالیس سنٹی میٹر تک ہی ہوتی ہیں وزن میں صرف ایک کلو گرام کی ہی بڑی والی پینگوینز عمومن سرد علاقوں کی رہنے والی ہیں اور چھوٹی اقسام ذرا کم سرد علاقوں میں دکھائی دیتی ہیں یہ سنو تو کھاتی ہیں پر پانی نہیں پیتی خدا نے ان کی نوز کے نیجے ایک ایسا گلینڈ دے رکھا ہے کہ جب یہ شکار کرتے ہوئے پانی پیتی ہیں تو وہ گلینڈ پانی میں سے نمک کو نکال دیتا ہے ان کی آنکھیں پانی میں بہت خوبی دیکھ سکتی ہیں مگر زیادہ تیز روشنی یہ برداشت نہیں کرتی اسی لیے جہاں پر یہ موجود ہوں وہاں پر ہم کو کیمرے کا فلیش یوز کرنے کی اجازت نہیں ہوتی آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ یہ بعض اوقات ہفتہ ہفتہ بھر خوشکی پر نہیں لوٹتی سمندروں کے پانیوں میں ہی رہتی ہیں اور اسی پر فلوٹ کرتے ہوئے سو بھی جاتی ہیں ان کو خدا نے ایسے پر عطا کیے ہیں جو کہ ان کی جلد کو بلکل بھی بھیگنے نہیں دیتے یہ روز مچھلی کے شکار کے لیے پندرہ سے پچاس کلومیٹر کا سفر کرتی ہیں ذرا دیکھئے تو یہاں کون گھوم پھید رہا ہے یہ کورمرینٹ ہے جو کہ اپنے ملتے جلتے رنگ کا پورا پورا فائدہ اٹھاتے ہوئے پینگوینز میں شامل ہو گئی ہے پینگوینز کی ایک اور بڑی ہی دلچسپ بات بھی بتاتے چلیں یہ اپنا ساتھی صرف اور صرف ایک چیز دیکھ کر چونتی ہیں وہ ہے طاقت چونکہ یہ جانتی ہیں کہ ان کے بچوں کے لیے شکار کر کے سمندروں سے کم کم کھانا لانے والا ایک اچھا باپ کبھی نہیں ہو سکتا اور اچھا شکاری ایک بڑا طاقتور میل ہی ہو سکتا ہے کہتے ہیں کہ ان کی کل اٹھارہ اقسام ہیں جن میں سے تیرہ تو کافی کم ہو گئی ہیں اور پانچ کے دنیا سے ختم ہونے کا خطرہ لاحق ہے سننے میں آتا ہے کہ زمانہ قدیم میں یہ اڑ سکتی تھی پر اب یہ پر اپنے فلپرز کے طور پر استعمال کرتے ہوئے دنیا کے سب سے تیز تہرنے والے پرندوں میں شامل ہیں جو کہ سب سے زیادہ گہرائی پر جا سکتے ہیں ان کی عام رفتار پانی میں 20 میل فی گھنٹا تک ہوتی ہے یہ زندہ مچھلی کا شکار کرتی ہیں کالونیز میں رہتی ہیں اور بہت سوشل برڈز ہیں یہ ہزاروں برس ایک ہی نیسٹنگ گراؤنڈ یوز کرتی ہیں بعض اوقات یہ ایک ہی کالونی میں لاکھوں کی تعداد میں موجود ہوتی ہیں لیکن لاکھوں پرندوں میں بھی ماں باپ اپنے بچوں کو اور بچے اپنے ماں باپ کو پہچان لیتے ہیں یہ دو انڈے دیتی ہیں جو کہ عموماً دو دن کے وقفے سے ہوتے ہیں صبح مو اندھیرے کے شکار پر نکل جاتی ہیں اور اندھیرہ ہوئے واپس آتی ہیں اور آ کر بچوں کو کھانا گھلاتی ہیں یہی وجہ ہے کہ اگر انہیں دیکھنا ہو تو اندھیرہ ڈھلے یا مغرب کے بعد سمندروں کے کناروں پر انہیں اپنی اپنی کالونیز کی طرف آتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے یہ چھوٹے چھوٹے گروپس میں واپس آتی ہیں اپنی حفاظتی تدابیر کے طور پر آپ کو یاد ہوگا کہ ہمارے پچھلے نیوزیلنڈ کے وزٹ کے دوران ہم نے آپ کو عمارو میں ان کی نیسٹنگ کالونی کی بھی سہر کروائی تھی لی جی جناب ان کے کھانے کا وقت ہوا اور سب پینگوینز نے ہی پالٹی کا روح کیا غور کیجئے ہر پینگوین ہر فش نہیں کھا رہی اپنی مرضی کی فش کھاتی ہے ورنہ چکھ کر چھوڑ دیتی ہے یعنی کہ ان میں بھی کھانے پینے کی چوزی پینگوینز ہوتی ہیں یہ دیکھئے کورمرنٹ یہاں کیوں دکھائی دے رہی تھی اب ساری بات سمجھ میں آگئی اس کو یقیناً علم ہوگا کہ اس وقت یہاں پر پینگوینز کا فیڈنگ ٹائم ہے پانی کا پرندوں پر اگر غور کیا جائے تو ان میں آپس میں اتنی دشمنی دکھائی نہیں دیتی جتنی کے زمین پر رہنے والے پرندوں میں دکھائی دیتی ہے یہ پندرہ سے بیس سال جیتی ہیں پر اس کا انحصار ان کی قسم پر بھی ہے ان کے لیے آج کا سب سے بڑا خطرہ انسان ہے وہیوں کے جو تیل، تھیلیاں، فشنگ ایکوپمنٹ، کورا کرکٹ وہ سمندروں کے پانیوں کی نظر کرتا ہے وہ ان کی موت کا قارن بن جاتا ہے تو اس لیے احتیاط کرنی چاہیے اب فلم میں دکھائی دینے والا جانور گولڈن لائن ٹمرین کہلاتا ہے یہ ہے تو بہت خوبصورت لیکن باریک چالی کے پنجرے میں قید ہے جس کی وجہ سے اسے صحیح طور پر فلم نہیں کیا جا سکتا یہ ٹروپیکل فورسٹ کے گروپ میں رہنے والے جانور ہیں یہ پھل، کیڑے، مکوڑے، مکڑیاں، پرندوں کے انڈے اور مینڈک وغیرہ کھاتے ہیں خوکلے درختوں میں رہتے ہیں رین فورسٹ کی کمی ہو جانے کی وجہ سے ان کے ختم ہو جانے کا خطرہ لاحق ہے یہ ریڈ پینڈاز ہیں یہ حال ہی میں ماں باپ بنے ہیں جس کی وجہ سے یہ کم ہی دکھائی دیتے ہیں یہ ریکون کے رشتے دار ہیں اور ہیمالیاز میں پائے جانے والے بانس کے جنگلات میں رہتے ہیں بانس ان کی من پسند وزا ہے یہ پھل بھی بہت پسند کرتے ہیں اور بعض اوقات چھوٹے موٹے جانور بھی کھا لیتے ہیں یہ ایک سے چار بچے دیتے ہیں جن کا زیادہ تر خیال ان کی ماہی رکھتی ہے یہ ایمپرر ٹمرنز ہیں پھل، کیڑے، مکوڑے اور سپائیڈرز وغیرہ پسند کرتے ہیں ساؤتھ امریکہ کے رین فورسٹ کے رہنے والے ہیں تین سے پندرہ کے چھوٹے گروپس میں رہتے ہیں ان کی فیملی سفر کرتے ہی زندگی گزارتی ہیں کھاتے پیتے اور آرام کرتے ہیں ان کے ہاں ٹوینز بھی عام ہیں ماں باپ کے علاوہ فیملی کے اور میمبرز بھی بچوں کی دیکھ رکھ کرتے ہیں میرکٹ اپنی مخصوص شکل و صورت سے ہزاروں میں الگ پہچانا جانے والا ایک جانور یہ ایک دوسرے کے ساتھ بہت جڑ کے رہنے والے جانور ہیں فیملی کے ساتھ ساتھ رہنے والے ان کے گروپس کوئی بیس سے پچاس میرکٹس تک کے ہوتے ہیں کیپٹیویٹی میں یہ بارہ سے پندرہ برس تک کی عمر پاتی ہیں مگر وائلڈ میں یہ چھ سات برس سے زیادہ نہیں جی پاتی یہ اپنی دم کو اپنے بیلنس کے لیے استعمال کرتی ہیں یہ برڈز، سانپ، بچھو، مکڑیاں، پودے، انڈے، چھوٹے جانور، میلی پیڈ اور سینٹی پیڈز تغیرہ کھاتی ہیں بلکہ چھوٹے چھوٹے پرندے بھی اگر ہاتھ لگیں تو وہ بھی کھا لیتی ہیں یہ خود آسانی سے ہی دوسروں کا نشانہ بن جاتی ہیں یہی وجہ ہے کہ ان کا ایک ساتھی ہمیشہ ہی ایک اونچے مقام پر کھڑا ہو کر پہرا دیتا ہے اور آواز لگا کر اپنے ساتھیوں کو خطرے سے آگاہ کرتا ہے یہ آوازیں مختلف قسم کی ہیں جو کہ بتاتی ہیں کہ زمین کی طرف سے خطرہ لاحق ہے یا کہ آسمان کی طرف سے وارننگ پر یہ سب دوڑ کر اپنی بروز میں چھپ جاتی ہیں جن کا کہ زمین میں ایک جال سا بچھا ہوتا ہے جس کی بہت سی انٹرنسز ہوتی ہیں ایک برس کی عمر میں یہ ایک سے پانچ بچے دیتی ہیں بچے تین ہفتے میں بروز سے باہر نکلتے ہیں ان کے بچوں کے کان پندرہ روز میں اور آنکھیں دس سے چودہ روز میں کھلتی ہیں ان کو انانچاس سے 63 روز تک ان کی ماں دودھ پلاتی ہے یہ صرف دن کی روشنی میں ہی گھر سے نکلتے ہیں اور دھوپ بہت پسند کرتے ہیں اسی لیے عموماً یہ سینہ تان کر دھوپ کی سمت کو کھڑے دکھائی دیتے ہیں ان میں بچوں کو بیبی سیٹ کرنے کا سلسلہ بھی چلتا ہے اور ان کو شکار کرنا بھی سکھایا جاتا ہے ٹٹلیوں کی طرف چلے تو راستے میں ٹائگر دکھائی دیا آج شام میلبرن میں ہماری سیر کی آخری شام ہے اس وقت ہم ٹٹلیوں میں موجود ہیں جہاں گے کافی رش دکھائی دیتا ہے ٹٹلیاں جو کہ اپنے خوبصورت پروں کی وجہ سے دور سے ہی پہچانی جاتی ہیں کہا جاتا ہے کہ ان کے فوسلز 40 سے 50 ملین برس پرانے بھی پائے گئے ہیں ان کی کچھ ایسی اقسام ہیں جو کہ ہجرت کرنے والی ہیں کچھ ایسی جو کہ پیسٹ مانی جاتی ہیں فصلیں تباہ کر دیتی ہیں اور کچھ ایسی جو کہ پودوں کو نقسام دے کیڑوں سے بچاتی ہیں اور بہت سی ایسی بھی ہیں جو کہ پولینیشن کا کام کرتی ہیں یہ اپنی اپنے قسم کے حساب سے ایک ہفتے سے لے کر ایک سال تک کی زندگی پاتی ہیں گرم اور نمی والے علاقوں میں انہیں زیادہ پھلتے پھولتے دیکھا گیا ہے ان کے انڈوں کے باہر ایک سخت چھل ہوتا ہے جس کے اوپر قدرتی موم کی ایک تہ جمی ہوئی ہوتی ہے تا وہ خوشک نہ ہو اور لاروہ بن سکے ان انڈوں پر ایک گلو سا بھی لگا ہوتا ہے جو کہ ان کو بڑی ہی تیزی سے پتوں سے چپکا دیتا ہے کچھ تیتلیاں ایسی ہیں جو کہ خاص قسم کے پتوں پر ہی انڈے دیتی ہیں مگر کچھ ایسی ہیں جو مختلف قسم کے پودوں پر انڈے دے لیتی ہیں انڈوں میں سے بچے سپرنگ میں نکلتے ہیں لاروہ اپنا سارا وقت کھاتے پیتے ہی گزارتا ہے پھر پیوپا بن کر ایک پتے سے لٹک رہتا ہے جس میں سے یہ ایک بہت خوبصورت پروں والی تیتلی بن کے نکلتا ہے لیکی سکن پر چانے یعنی کے سکیلز زیادہ تر تیتلیاں تو نیکٹر ہی پیتی ہیں مگر کچھ ایسی بھی ہیں جو کہ پولن، ٹری سیپ اور پکے ہوئے پھل کے رس کو بھی پسند کرتی ہیں ان کا موز سٹرونما ہوتا ہے ان کو سوڈیم کی بھی بہت ضرورت ہوتی ہے جو کہ پھولوں کے رس میں سے ان کو کم ہی ملتا ہے یہی وجہ ہے کہ بعض اوقات یہ اس کی تلاش میں انسانوں پر آ بیٹھتی ہیں یہ اپنے انٹیناز سے ہواوں اور خوشپو کا باتہ رکھتی ہیں کہتے ہیں کہ ان کی سونگنے کی حص انسان سے دو سو گنا زیادہ تیز ہے کہتے ہیں کہ ان کی نظر بھی بہت اچھی ہوتی ہے اور ان کی سماعت کا بھی کوئی سلسلہ ہے اب ہم پہنچے ہیں ہاتھیوں کے پاس یہ وہ جگہ ہے جہاں پر کہ پندرہ جنوری 2010 کو یہاں کا پہلا بیبی ایلیفنٹ پیدا ہوا جو کہ آسٹریلیا میں پیدا ہونے والا دوسرا بیبی ایلیفنٹ تھا پر پہلا بیبی فیمیل ایلیفنٹ آسٹریلیا میں پہلا ایلیفنٹ سیڈنی زو میں 2009 میں پیدا ہوا جس کا کہ بہت ہی شہرہ ہوا یہ ایشین ایلیفنٹ ہیں جن کا کہ پھیلاؤ ایک سمانے میں پورے ایشیا پر ہی تھا لیکن ان کا ہیبیٹیٹ اب ختم ہوا جاتا ہے سری لنکا، تھائی لینڈ، برما، چائنہ، ملیشیا، انڈیا، انڈونیشیا ان سب ممالک کو ملا کر ان میں صرف آج ترے پن ہزار ہاتھی ہی بچے ہیں ان کی غذا پھل، گھاس، روٹس وغیرہ ہیں اور یہ روز کا قریباً 170 کلو گرام کھانا کھاتے ہیں 90 لٹر پانی پیتے ہیں ان کا جسٹیشن پیریڈ 22 مہینے کا ہوتا ہے یہ دو سے چار برس میں ایک ہی بچہ دیتے ہیں جو کہ پیدائش کے وقت ہی 200 پاؤنڈز یعنی کہ 91 کلو گرام کا ہوتا ہے اب آتے ہیں جراف جو کہ ایک میمل ہے اس کی لمبی سی گردن اور لمبی لمبی چانگیں اسے باقی کے تمام جانوروں سے منفرد بنا دیتی ہیں یہ 20 فٹ لمبا ہوتا ہے اور وزن میں کوئی 1600 سے 1800 کلو گرام کے قریب یہ اوپن ووڈ لینڈز، گراس لینڈز اور سوانہز میں پایا جاتا ہے ان کی لمبی گردن درختوں کے اوپر کے پتے کھانے میں مددگار ثابت ہوتی ہے جن تک کہ دوسرے جانور نہیں پہنچ سکتے خدا نے ان کو آنکھیں بھی ایسی ابری ہوئی دی ہیں جن کا کے پھیلاو بہت زیادہ ہے اور یہ آسانی سے ادھر ادھر دیکھ سکتی ہیں سونگنے اور دیکھنے کی یہ بہترین سلاحیت رکھتے ہیں ان کی زبان 20 انچ لمبی ہے جو کہ جامنی مائل کالی ہے ان کے جسم پر تکون تکون ٹرائنگلز سے بنے ہوئے دکھائی دیتے ہیں جو کہ اپنی خوبصورتی کی وجہ سے بہت سے آرٹسٹس کے ہاتھوں پینٹ ہوئے اور بہت سے فوٹوگرافرز کے ہاتھوں کیپچر یہ گنے چنے درختوں کے پتے ہی پسند کرتے ہیں پھل اور گھاس بھی کھا لیتے ہیں روزانہ کا قریباً 34 کلو گرام یہ کھانا کھاتے ہیں ڈرائی سیزن میں یہ صرف ان درختوں کے پاس ہی رہتے ہیں جو کہ صدا ہرے بھرے رہنے والے ہوں اور برسات میں کیونکہ کھانا پینا بہت ہوتا ہے تو یہ گھوم پھر کر کھاتے ہیں پانی یہ دو تین روز کے بعد ضرور ہی پیتے ہیں گروپس میں رہتے ہیں لیکن ان گروپس کے میمبرز بدلتے رہتے ہیں یہ عمومن ایک ہی بچہ دیتے ہیں مگر کبھی کبھی ان کے ہاں ٹوینز بھی دکھائی دیتے ہیں پیدا ہوتے ہی بچے کو کھڑا ہونے میں ماں مدد کرتی ہے جو کہ قریباً 6 فٹ کا ہوتا ہے پیدائش کے چند گھنٹے بعد ہی یہ بچہ ادھر ادھر بھاگتا ہوا دکھائی دیتا ہے کوئی بچہ تو صرف مہینہ بھر ہی دودھ پیتا ہے پر کوئی سال بھر بعض تو ماں کے ساتھ ساتھ اگلا بچہ ہونے تک دکھائی دیتے ہیں ان کی ماں کا گروپ ہوتا ہے جہاں پر سب ماں ایک دوسرے کے بچوں کو بیبی سیٹ کرتی ہیں بلکہ بعض اوقات تو اپنے بچے دوسری ماں کے پاس چھوڑ کر یہ کھانے پینے کے لیے بھی چلی جاتی ہیں اپنی لمبی اونچی قدو کامت بھاری جسم موٹی موٹی آنکھوں اور پاورفل کیکس کی وجہ سے یہ کم ہی کسی کا شکار ہوتے ہیں مگر شیر ان کا شکار پھر بھی کر لیتا ہے جس کی کی نظر عموماً ان کے بچوں پر ہوتی ہے جو کہ پانی کے کنارے پانی پینے کو آتے ہیں ان کے بچے ویسے دوسرے چھوٹے جانوروں کا بھی شکار ہو جاتے ہیں پچھلے وقتوں میں ان کا شکار بہت عام تھا گوشت کھایا جاتا ہڈیوں سے زیور بنائے جاتے اور کھال سے بہت سے میوزیکل انسٹومنٹس وغیرہ بکینہ فاسو گینی ملاوی موریتانیا اور سینگال وغیرہ سے جہاں پر یہ پائے جاتے تھے اب بلکل ہی لا پتہ ہو چکے ہیں سننے میں آتا ہے کہ جراف کی ایک قسم کے تو صرف دنیا میں دو سو پچاس جانوری بچے ہیں اب جراف ایک پروٹیکٹڈ سپیشیز ہے انیس سو نینانوے میں ایک اندازے کے مطابق ان کی کل تاتار دنیا بھر میں ایک لاکھ چالیس ہزار کے لگ بھگ تھی اور دو ہزار دس کے ایک اندازے کے مطابق یہ صرف اسی ہزار رہ گئی ہے اگر اسی رفتار سے ان میں کمی واقع ہوتی رہی تو آئندہ کے آنے والے بارہ پندہ برس میں یہ صرف ڈاکیمنٹریز میں ہی باقی رہ جانے ہیں خدا کرے کہ ایسا نہ ہو جرافز کے ساتھ ساتھ یہاں پر زیبراز بھی دکھائی دیتے ہیں ان کی سفید اور کالی دھاریاں آنکھوں کو بہت ہی بھاتی ہیں یہ زیادہ تر ہرڈز میں رہتے ہیں زیبراز کی کل تین اقسام ہیں یہ گراس لینڈز، ووڈ لینڈز، سوانہز، سکرب لینڈز اور پہاڑی علاقوں میں دکھائی دیتے ہیں ان کو ایک لمبے عرصے تک ان کی خوبصورت سکن کے لیے شکار کیا جاتا رہا یہ چھے سے ساڑھے آٹھ فیٹ تک کے ہوتے ہیں اور وزن میں قریباً تین سو کلو گرام تک کے بہلے خیال کیا جاتا تھا کہ زیبراز سفید ہوتا ہے جس پر کہ کالی دھاریاں بنی ہوئی ہوتی ہیں مگر ریسرچ سے یہ بات پتہ لگائی گئی ہے کہ یہ جانور اصل میں کالا ہوتا ہے جس پر کہ سفید دھاریاں ڈلی ہوئی ہوتی ہیں یہ گھوڑے کی طرح تیز تو نہیں بھاگ سکتا پر اس کا سٹیمنہ بہت ہے یہ دور تک بھاگ سکتا ہے اور پیچھے والا جانور خود ہی پھر تھک کر اس کا پیچھا چھوڑ دیتا ہے اس کی سماعت کہتے ہیں کہ بہت عالی ہے ساتھ ہی اس کی نظر اور سونگنے کی صلاحیت بھی یہ گھاس کھانے والے جانور ہیں پر کبھی کبھی جڑی بوٹیاں اور پتھے بھی پسند کرتے ہیں تین سال کی عمر میں یہ پہلا بچہ دیتے ہیں اور اس کے بعد قریباً ہر برس ہی جیسا کہ ہم نے پہلے بتایا آج شام ہماری میلبرن کی سیر کی آخری شام ہے کل صبح ہماری بریزبن کی طرف واپس روان کی ہے تو اسی کارن بچوں نے اپنے دوستوں وغیرہ کے لیے یہاں کی گفٹ شاپ کا رخ کیا تاکہ کچھ یہاں کی سووینئرز وغیرہ لے جائے جا سکیں کوالاس، کینگروز، بومبیٹ ان سب کے ہی سوفٹ ٹوائز دکھائی دیئے پر ہماری نظر ان چیزوں پر تھی جو کہ خاص کر آسٹریلیا کو ریپریزنٹ کرتی ہیں یہ دجری ڈیوز ہیں درختوں کی سوکھی لکڑیاں جن کو کے اندر سے تیمک خوکلا کر دیتی ہے انہیں حساب کر کے ان پر ایبریجنل آرٹ بنایا گیا ہے یہ ایک ساز ہے جس کا تعلق یہاں کے مقامی لوگوں سے ہے یعنی کہ ایبریجنل سے بومرنگز ان پر بھی ایبریجنل آرٹ دکھائی دیتا ہے یہ مقامی لوگ شکار کے لیے استعمال کیا کرتے تھے یہاں آسٹریلیا کی گفٹ شاپس اپنا ہی ایک الگ رنگ رکھتی ہیں گھر کے بنے ہوئے جیم، چٹنیاں، ککیز وغیرہ گفٹ پیکس میں عموماً دکھائی دیتی ہیں کینڈل تو یہاں کا ایک بہت ہی عام تحفہ ہے اس کی یہاں پر بہت ورائیٹی دکھائی دیتی ہے یہاں پر چیزوں کی رینج بہت ہے شاید اس لیے بھی کہ جگہ کی کمی نہیں ہے اور زمین بہت زیادہ ہے سٹوریج کا مسئلہ نہیں ہے یہ بھی مومبتیاں ہی ہیں بہت سے لوگ تو انہیں کولیکٹ کرتے ہیں ووڈ ورک، میٹل ورک، آرٹ ورک، گلاس ورک اور بہت سی پوٹری وغیرہ یہاں کی گفٹ شاپس پر عام طور پر دیکھنے میں آتی ہے ہم نے یہ کہا کہ یہاں زمین کی کمی نہیں ہے اس کا یہ مطلب ہر کس نہیں ہے کہ یہاں پر پروپرٹیز بھی سستی ہیں جیسا کہ ہم نے ذکر کیا کہ کل صبح ہماری واپس روان کی ہے تو میلبرن کی ایک بہت ہی خاص جگہ ایسی ہے جس کو کہ ہم ابھی تک نہیں دیکھ سکے ہیں وہ ہے یہاں کی جماعت کا سینٹر جو کہ حال ہی میں خرید کیا گیا ہے یہ جگہ سٹی آف فرینکسٹن میں واقع ہے جو کہ سینٹرل میلبرن سے کوئی بیالیس کلومیٹر کے فاصلے پر پڑتی ہے یہ ایک تھیم پاک کا حصہ تھی جو کہ یہاں دو سو پچاس اکڑ پر بنائی گئی یہاں پر ٹرین سے لے کر بچوں کی رائیڈز اور کنوئنگ وغیرہ موجود تھی اور یہ جو عمارت اب جماعت کی ملکیت ہے یہ ان سب چیزوں کا ایک سینٹر ہوا کرتی تھی یہاں پر بڑی بڑی کانفرنسز کنسرٹس اور تقریبات وغیرہ ہوا کرتی تھی لوکل لوگ اس بیلڈنگ کو کاسل کے نام سے بلاتے ہیں وقت کے ساتھ ساتھ اس جگہ کی آمد کی نسبت اس کے اخراجات بہت بڑھ گئے جس کی وجہ سے اس زمین کو حصوں میں تقسیم کر دینا پڑا اور حکومت نے اس کو ڈیولپمنٹ کی اجازت دے دی ان حصوں میں سے ایک حصہ جو کہ تین ہیکٹر کا ہے جس پر کہ یہ کاسل بنا ہے اب ہماری جماعت کی ملکیت ہے اور ہماری جماعت کا سینٹر بھی اس عمارت کا جو بلٹا پیریا ہے وہ قریباً ایک اکڑ پر مشتمیل ہے جس کی دو منزلیں ہیں اس کے بڑے ہال میں قریباً پانچ ہزار پانچ سو نمازی ایک وقت میں نماز ادا کر سکا کریں گے ہال کی سائٹس پر آفیسز ٹائلیٹس اور باورچی خانے وغیرہ موجود ہیں نیچے کے حصے میں تین ہال ہیں جو کہ آج کل استعمال ہو رہی ہیں کہتے ہیں کہ سب سے بڑا چیلنج جو جماعت کو درپیش تھا وہ یہاں پر اس جگہ کی سیکیورٹی کا تھا چونکہ یہ عمارت ایک لمبے عرصے تک غیر آباد رہی جس کی وجہ سے یہ کافی شرارتوں کا گڑ رہی اور بہت توڑ پھوڑ کا شکار بھی اور پھر درختوں اور گھاس نے بڑھ کر اسے ایک بالکل ہی جنگل بنا ڈالا اور اس پر بن بلائے آنے جانے والوں کا پیچھے چھوڑا کورا کرکڑ یہ تمام ذمہ داری یہاں کے خادموں نے سنبھالی اب یہ کوئی چھوٹی موٹی نامعلوم سی جگہ تو تھی نہیں کہ کسی کی نظر میں نہ آتی یہاں کے کارکنان کی محنت اور لگن کو دیکھتے ہوئے یہاں کی پولیس اور کاؤنسل نے انہیں بہت سراہا اور خدا کے فضل سے اس جگہ کی ایک بار پھر سے شکل نکل آئی کہتے ہیں کہ اس عمارت کا کوئی ایک شیشہ بھی ثابت دکھائی نہ دیتا تھا اور نہ ہی کوئی دروازہ صاف پاکاری عمل کے ذریعے کوئی دو لاکھ آسٹریڈین ڈالر کی یہاں پر سیونگ کی گئی ہے ابھی تو یہاں کی جماعت چھوٹی سی ہے مگر کام میں قطن پیچھے نہیں خدا نے چاہا تو جلد ہی یہ سینٹر نمازیوں سے بھرا ہوا دکھائی دے گا اس کاسل کے سب طرف ہی اب سیکیورٹی کیمراز نصب کر دیے گئے ہیں اور سردی ہو یا گرمی خادم یہاں پر ہر وقت ہی ڈیوٹی پر موجود ہوتے ہیں چلیے اب کچھ یہاں کے صدر جماعت صفتر جاوید چودری صاحب سے اس سینٹر کے بارے میں سنتے ہیں اب جو ہے اس بیلدنگ کے مین ہال میں ہیں جس کا سب سے فرنٹ کا حصہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی فضل سے انشاءاللہ نماز کی جگہ ہوگی مسجد ہوگی اور اس میں محراب اور اس کی سائٹس پہ جو ہے آفیسیز ہوں گے درمیان میں محراب ان پروسس سے اس وقت بنایا جا رہی ہے جو کہ بکار عمل کے ذریعہ بن رہا ہے اور درمیان کا حصہ جو ہے جس میں سٹیج ہے یہاں پہ انشاءاللہ جماعتی پروگرام ہوا کریں گے جلسہ جات وغیرہ اور اسی طرح جو پیچھے کا حصہ ہے تیسرا حصہ تین حصوں میں ہال ٹیمپریری پارٹیشن کے ذریعہ تقسیم ہوگا اور پیچھے کا حصہ جو ہے وہ ایٹی میل ایریا ہوگا جس میں لجنہ کا خواتین کے لیے اور مردوں کے لیے الگ الگ سرونگ ایریا ہیں کچنز کے اور دونوں سائٹ پہ بلڈنگ کے بلکہ چاروں کونوں میں جو ہے واش روم کی ایمینٹیز موجود ہیں جو آل ٹوگیدر چوبیس واش رومز ہیں تو جو ایک بنی بنائی اللہ تعالی نے چیز دیئے فرنڈ سے اگر ہم آتے ہیں تو فرنڈ کے دونوں سائٹ پہ دو بڑے آفیسز ہیں جو کہ جماعتی کاموں کے لیے انشاءاللہ جوز استعمال ہوں گے اور اس کے ساتھ پھر جو ہے دونوں سائٹوں پہ دونوں آفیسز کے ساتھ بھی پوری ایمینٹیز موجود ہیں جس میں واش رومز ہے کچن نیٹ وغیرہ کی فیسیلٹی موجود ہے اور اس کے ساتھ ہی ڈیسیبل واش رومز بھی ہیں دونوں کے لیے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس وقت وکار عمل کا پروسیس جاری ہے اور بہت سارا کام جو ہے وہ ان پروسیس ہے اور امید کرتے ہیں کہ اللہ تعالی کرے کہ ہال کا حصہ ہم انشاءاللہ اندہ چند مہینوں میں مکمل کر لیں گے ہال کی چھت کو دیکھا جائے تو اس پہ آپ دیکھیں گے کہ یہ تیسمنین اوک سے بنا ہوا ہے اس میں کچھ ریسٹوریشن کا ورک جو ہے وکار عمل کے ذریعے کیا گیا ہے اسی طرح شینڈلیرز جو ہیں وہ تھرواؤٹ دا ہال جو ہیں ان کو رپیئر اور ریسٹور کر کے دوبارہ لگائے گئے ہیں وینڈالیزم یا توڑ پھوڑ جو ہوتی رہی ایک لمبے عرصے تک یہاں اس کی وجہ سے کوئی کھڑکی کوئی دروازہ کوئی شیشہ جو ہے وہ انٹیکٹ نہیں تھا تمام ٹوٹے گئے تھے جن کو اللہ تعالی کی دی ہوئی توفیق سے دوبارہ وکار عمل کے ذریعے جو ہے بنایا گیا ہے اور یہ جو کھڑکیاں دروازے کی جگہ تھیں ان پر سب پہ میٹل کی شیٹس لگی ہوئی تھیں مہراب کے دیوار آپ دیکھ رہے ہیں وہ ساری وکار عمل کے ذریعے ہیں یہاں پہ ملکوی علیہ السی اوپن ایریا تھا جیسے کہ بیک پہ ہے آرٹسٹک ورک ہمارے آرٹسٹ ہیں انہوں نے بنائی ہے سردی کے لیے ہم ہیٹنگ کا کوئی سسٹم انشاءاللہ کریں گے لیکن کولنگ کا اللہ تعالی نیچرل ایسا انتظام ہے اس حال میں اور اس ایریا میں کہ جتنے بھی گرمی ملبن میں پڑھ رہی ہو یہ ہال اللہ کے فضل سے تھنڈا ہوتا ہے اور اس کی بیسمنٹ جو ہے سردیوں میں گرم اور گرمیوں میں تھنڈی ہوتی ہے یہ سینٹر ابھی مکمل تو نہیں پر بلا شبہ آباد ہے اس کے نیچے کی منزل میں نمازیں اور جماعتی پروگرامز وغیرہ باقائد کی سے جاری ہیں اس وقت یہاں کی چھوٹیوں میں بچیوں کی کلاسز لگی ہوئی ہیں جن کے تین ڈسکشن گروپس بنے دکھائی دیتے ہیں خدا اس سینٹر کو یوں ہی شادو آباد رکھے اور ہماری نسلیں اس سے وابستہ رہنے والی ہوں کیچن کا رخ کیا تو رونک کا سما دیکھا چپلی کباب، سوسیجز، سیالڈ، جوسز اور بہت سی اور چیزیں ہمیں دکھائی دیں ہماری بھی ملبرن والوں نے خوب خاطر مدارت کی اور یوں ملبرن کی دھیر ساری خوبصورت یادیں لے کر ہم صبح ہو ہی صبح ہو بریزبن کی طرف روانہ ہوئے ہمارا سفر دو سے تین روز کا ہوگا رات کے وقت ہم ہوتل میں سٹے کریں گے دیکھا جائے تو یہاں کی ہر سٹیٹ ایک الگ ہی ملک لگتا ہے موسم الگ، پھل پھول الگ، رہن سہن الگ، مکان الگ، مکین الگ یہ تو تھی ناظرین ہماری ملبرن کی چند روزہ سیر جلد ہی آپ کی خدمت میں ایک اور سیر لے کر حاضر ہوں گے جب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجئے اور ہمیں اپنی دعاوں میں یاد رکھئے اللہ حافظ موسیقی